بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم و مواد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و كونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابیکا یا حبیب اللہ حضرین مخترم مشیخ اعظام مختدر علماء اکرام آج ہماری یہاں حاضری جو ہمارا وفد آفظہ بات سے یہاں حاضر ہوئے ہیں تو حاضری کی اغراض یہ ہیں کہ ہم قبلہ کنزل علماء فکر اسلام سرمایہ ملت اسلامیاں محافظ ناموس رسالت محافظ ناموس سحبہ و اہل بیت اطحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بہت بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد زیارت کے لئے حضر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ان کے برادر اصغر شیر اہل سنت منادر اسلام حضرت علماء مورنہ مفتی عابد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ادھار تازیت کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے تو مجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت آل سنت کے درمیان پہلے تو ہمیں یہ خدشات رہتے تھے کہ شیعہ ہم پر بولیں گے یا دیوبندی بولیں گے یا غیر مقلد بولیں گے اب گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والی بات بنی ہوئی ہے ہم بہت عذیتناک صورتحال میں ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کوئی کدھر سے کوئی بات ہو رہی ہے کدھر سے کوئی ہو رہا ہے بارالہم الحمدللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں جو کہ مذہبی انتشار ہمارا اپنے درمیان جو بنا ہوا ہے اس کے اندر میں اور میرے ساتھ جو میں جن کی قیادت میں یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کبولہ کاری صاحب ہیں کاری محمد جمیر جلالی صاحب اور آپ آپ سب میں یہ رس کر رہا ہوں کہ بسیت کے دل یہ پبانگ دہول کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی صحیح سمت پہ فکرِ رضا و اقائدِ اہلِ سنت جو ساڑھے چودہ سو سال سے مسلم ہیں تمام کے نزدیک ان پر اگر کوئی کاربند ہیں تو وہ اس وقت جناب کنزل علماء مفکرِ اسلام حضرتِ علماء مفتی ڈاکٹر محمد شریفہ سب جلالی صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ اور ہم ان کے پیچھے ہیں میں الحمدللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو عقیدہ محسومیت کے لحاظ سے انہوں نے جو بیان کیا ہے اللہ کی فضل سے منوان ایک سو فی صد ہم اس کی تعاید کرتے ہیں اس کے برعکس کوئی بڑے جبے و دستار والا جو اڑکا بھی آ کر یہ کہہ دے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تو الحمدلہ ہم بالکل بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ ہم نے دونوں کے بیانات کو سنا ہے قبلہ ڈاکٹ صاحب کے بیانات کو بھی اور دیگر حباب کو بھی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی این سنت کے مطابق وہ چل رہے ہیں آپ کے فرامین کے مطابق جا رہے ہیں اور اس وقت ایک اور جو نئی ایک پریشانی بن گئی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے اور کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آیا اور آ بھی کوئی نہیں سکتا جو گرشتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں آ کوئی نہیں سکتا وہ پیچھے یا اپنے حجروں میں بیٹھ کر جو چیلنج کر رہے ہیں ادھر ہی کرتے رہیں گے آ کوئی نہیں سکتا اور اب جو ایک نئی صورتحال بنی ہے وہ یہ کہ قبلہ ڈاک صاحب اتنی تڑپ سے اتنی چاہت سے اتنی محبت سے اور جن کا وہ نام بڑے اطرام سے ہر مقام پر ہر حال میں لیتے ہیں جلال الملت والدین حافظ الحدیث والقرآن حضرت سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نور اللہ مرقضہو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اطرام سے قبلہ ڈاک صاحب ان کو یاد کرتے ہیں شاید کوئی مرید ان کا ان کو یاد کرتا ہوں میری ایک اپنی ایک یہ ریسرچ سمجھ لو یا تحقیق سمجھ لو میں سمجھتا ہوں اور جتنے وہ معدب ہیں اس استانہ کے کوئی ان کا مرید اور معدب ہے ہی نہیں اتنا نہیں ہوں گے سب لیکن اتنا معدب کوئی نہیں اور اتنا مخلص کوئی نہیں جتنے وہ ہیں وہ درباشی پہ جا رہے تھے عقیدت و اعترام سے وہ پہلے میرے خیال اپنے گھر نہیں گئے اور شدہ وہ درباشی پہ حضری کے لیے جا رہے ہیں وہ ہی ان کا مرکز علم و عرفان تھا اور ان کے لیے مادن و جود و کرم تھا یہی سے ان کو وہ فیض مل رہا ہے اور ملتا رہا ہے ملتا رہے گا اللہ کے حضر سے ان کا ربطہ بال ہے تو ان کو بیجا بلا وجہ شریع جو جس نے بھی روکا ہے ہم کسی کو نشانہ نہیں بناتے بالخصوص ہم جو سجادہ نشین ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے ہمارے علیہ و باعث اعترام ہیں قابل اعترام ہیں ہم ان کا بھی اعترام کرتے ہیں بگر جو بھی ہوا ان کے علم سے باہر نہیں ہے جو بھی ہوا ہے ان کے علم میں ہے سب کچھ ہے مگر دردناک ہوا ہے بڑی یہ اندوہناک بات ہے کہ اس طرح کے ایک بہت بڑے ان کے نمائندہ مذہبی فکری ہر لحاظ ہے اور بہت بڑے جید عالم دین میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کے ولی بھی ہیں اور ان کی زبانوں سے سنا ہے انہوں نے خود بنایا ہے ان کو روکنا قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف سے یہ ایک شریع مسئلہ کی بھی مخالفت ہے دیکھو تو بادشفی ایک بندہ عذری دینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو روک دینا بغیر ادھر شریع یہ غیر شریع عمل ہے ان کو روکا گیا ہے اور ان کی محبت کو مجروع کیا گیا ہے ان کے جذبات کو مجروع کیا گیا ہے ہمیں یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی ہم مضمتی الفاظ تو نہیں بول سکتے ہیں ہمارے علیہ وقت وہ بھی قابل اعترام ہیں البتہ اظہار دکھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ اس آستانے کو بھی سلامت رکھے اور جو مستفیض ہونے کے لیے وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائز دیتا رہے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات دینیا جو ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکتیں ہیں اور ترقی اطاف فرمائے اور ان کو صبح ایک عمد تک شاد و آباد رکھے ہر قسم کے مسائب و عالم سے محفوظ بھی فرمائے اور ایک اور یہ چھوٹی سی بات ہے وہ اس لحاظ سے کہ آج کل کچھ مریدین بھی ایسے ہیں جو غلوف سے کام لے رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اتنے غلیظ جملے بولے گئے ہیں میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا وہ نخلف قسم کا آدمی ہے اور بے وکوف ترین انسان ہے جس نے وہ بکواز کیا ہے میں اب اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہاں کبھی اس سے سامنا ہوا تو میں اسے بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایسا جملہ بولنا عالم دین کی توہین بہت بڑا برا جملہ اس نے بولا اور وہ صرف خوشحامدی ہے اس نے خوشحامد کی ہے اور خوشحامد بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ خوشحامد بن رہی ہو تو بندہ کرے بکہ چلو جچ رہی ہے وہ بے جا خوشحامد ہے اس نے کیا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کسی مرید کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فریق بازیاں بنا کر پیروں اور مریدوں کو اپس میں لڑانا شروع کر دیں ان کا مسئلہ ہے اللہ کرے گا یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ٹھیک ہے آج نہیں گئے پھر چلے جائیں گے درباشی پہ لیکن اس کو ایشو نہیں بنانا چاہئے ایک انتشار کی صورت نہ بنائے اللہ تعالی ہمیں فکر سلیم عطا فرمائے اور دین کفام عطا فرمائے دین پر عمل کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس وقت میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت قبلہ کنزل علماء قبلہ حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کہ عقائد و نظریات کسی ترجمانی فرمائے الحمدللہ میں بالکل یہ ہر حال میں ہر جگہ پہ ہر وقت یہ کہنے کو تیار ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب اس وقت قبلہ حضرت صاحب حضرت جلال الملت والدین حافظ الحدیث والقرآن سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو مشن فکری مذہبی عقیدے کے اعتبار سے سیاست کے اعتبار سے آپ کی جو بھی خدمات تھیں ان کو تازگی آپ دے رہے ہیں اور بالکل ان کے مرضی کے مطابق جا رہے ہیں کوئی بھی کمی بیشی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں کام سے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے وابستا ہے میں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے سن بانوے سے پیکی شریف میں داخل ہوا خاصہ میں اممہ میں نے کیا تھا عدر سانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سسرال اوڈیاں شریف میں اور ادھر سے پھر استاد دسیاب نہ رہے تو پھر اپنا پیکی شریف حاضر ہوئے اس وقت داخل صاحب بھی پڑھتے تھے ہمیں پڑھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایک سوسیات سے نباد ہے جو ایک روایتی طلبہ مدارس میں ایک اپنی مرضی سے رہتے ہیں ان کے زبان سے اور ان کے اتوار سے میں نے جتنا عرصہ میں ادھر رہا ہوں کو غیر شریفی میں نے نہیں دیکھا حقیقت بات میں نے نہیں دیکھا یہ کوئی شامت نہیں ڈاکٹر صاحب ہیں اور مجھے میں یعنی فارق ٹائمین کا یہ میرے ایک لحاظ سے استاد بھی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے چھوٹی کے بعد میں نے ان کو عرض کیا کہ میں حمد اللہ پڑھنا چاہتا ہوں منتقے وہ کتابیں مجھے آپ پڑھا دیا کریں تو وہ سبق میں ان کے پاس کچھ معدود دن میں پڑھتا رہا ہوں جب یہ دیکھا ہے کتاب کا ساتھ تھا نہیں کھیل میں نہیں گراؤنڈ میں کہیں بھی نہیں اللہ کے ذکر و فکر میں علمہ جتنی دیر جامعہ میں آپ پڑھتے رہے ہیں کبھلا ڈاکٹر صاحب یا مزار شریف پہ یا حضور حافظ رضی اللہ کی مزاری حجات میں اس وقت ان کا انداز ان کا عدب ان کی خدمات اور ان کا شعب اس کے بعد جو بڑے بڑے حضور صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو ظاہری موجودگی تھی اس وقت مجھے وہاں تسلسل سے رہنا نصیب نہیں ہو سکا وہ قسمت میں نہیں تھا البتہ اور اس کے موقع پہ گاہ با گاہ ویسے آزری ہوتی تو جب میں بانوے میں گیا ہوں اس کے بعد پھر میں جو عرض کر سکتا ہوں وہ ہے یہ جو ہمارے جو مناظر ہیں جو ان کا نام نہیں لینا چاہتا آپ جان گئے ہیں جو مدد مقابلہ آ رہے ہیں ایک دفعہ ادھر تقریری مقابلہ ہوا تو مدرسے کے طلبہ کے درمیان تو قبلہ ڈاکٹ صاحب نے بھی تقریر کی یہ کورس آتی تھے انہوں نے بھی تقریر ان کو یہ بڑا گمانڈ آئے کہ میرے جیسا ناکم قرر رہے ہیں ناکم موقع کے تو تقریر میں ڈاکٹ صاحب فسٹ ویزن حاصل کر لی پھر ان کو اچھا نہ لگا کہ یہ کیا ہوا ہے میں تو یہ بھی یعنی یہ اس قسم کے سار گرمیوں میں سکول لیول پر مدرسے میں اللہ نے ان کو پہلے نمبر پر رکھا ہوئے اور آج بھی پہلے نمبر پر یہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھیں ہمیشہ سلامت رکھیں ہم کتابیں پڑھ کے بند کر دیتے تھے تو یہ اس طرح یہ اصول کی کتابیں اور جو درسی ہوتی تھی پڑھتے تھے کہ جیسے ایسے لگتا تھا دور سے کہ کوئی آفد مندل یاد کر رہا ہے زبانی یاد کرتے تھے زبانی یاد کرتے تھے یہ کتابوں کو الحمدلی بہرحال آپ لوگ خوش قسمت ہو جن کو اللہ نے اور بات اب بیان فرما رہتی کہ جب چھوٹی ہوتی تھی تو پھر بہر آجی چھوٹی کا یہ اتتانکے طلبہ اکثر یہ جہاں کلاس روم ہوتے ہیں جو کلاس کے جگہ ہوتی ہے وہ جب چھوٹی دریاں اٹھا دی جاتی ہیں درپٹیاں بھی اٹھا دی جاتی ہیں طلبہ آزاد ہو جاتے ہیں کدھر گھوم رہا ہے کدھر بہرحال جوتے یہاں وہ برامدہ تھا دار العدیس کے سامنے کلاسیں لگتی تھی تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کبھی بھی اس جگہ پہ بہرحال جوتہ نہیں دیکھا چھوٹی کے بعد بھی طلبہ باقی جو ادھا رہتے تھے ہم ہم جوتہ پہن کے چلے جاتے تھے اپنے کمروں میں جوتے سمیتی کلاس ٹائم کے بعد لیکن ڈاکٹر صاحب جب بھی آئے ہیں جوتہ بہر جوتہ رہا ہے اس جگہ کا بھی اتنا اترام اور اب بھی بکی شریف درباز شیف پہ ان کو جب جاتے ہوئے دیکھا ہے لوگ وہ جو سیڈیاں بنی ہوئی ہیں کوئی اوپر والی پہ جوتہ اتار رہا ہے کوئی درمیان والی پہ اتار رہا ہے ڈاکٹر صاحب پیچھے اتار میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا یعنی کہ وہ سیڈی جائے ہیں نظر بارشف کی وہ جوتہ پیچھتا یعنی اتنا مدبادمی برحال کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے فضل سے سلیم سوچ اتاب فرمائے جائے ہیں مجموعی لحاظ سے آپ کو قبلہ راگ صاحب کے بارے میں کیا فرمانہ چاہئے ہیں مجموعی لحاظ سے قبلہ ڈاکٹر صاحب الحمدلہ تعالی میں تو یہی کہوں گا کہ یہ وہ عالم دین ہیں میری ایک سوچ فکر اور دو تجربہ ہیں کہ جن کی خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں میں یہ کہتا ہوں اپنے سوچ اور فکر میں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت وہ عالم دین ہیں جو علماء ربانی جین ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ آپ کی خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں سمجھتا کہ علماء تو جلوت میں آ کر جبہ و دستار لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ خلوت میں بھی اللہ سے اسی طرح ڈر رہا ہوتا ہے جس طرح وہ میں بھر پر بیٹھ کر رہا ہوں اور یہ ساری باتیں میری جو میں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے والے سے بالکل کسی پریشر سے ہٹ کے کر رہا ہوں یہ میری اپنی ان سے عقیدت ہے ماشاءاللہ جی یہ اپنے والدین کے منظور نظر اپنے شیخ کے منظور نظر حافظ عالم محقق مدرر سختیب ساری صفات اللہ تعالیٰ فضل سے حامل لیں تو یہ ساری عظمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے موسیقی